نمازلے دوستو رادے رادے امید کرتی ہوں آپ سب بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھے ہوں گے اور اپنا جہان رکھ رہے ہوں گے کیچن اور گھر کے کام کرنے میں ہم چاہے کتنے بھی ایکسپائٹ ہو اگر کچھ یوسفل جپس کی مدد لے لی جائے تو کام بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسے ہی جپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں جس سے آپ کے کام اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گے ساتھ ہی جانیں گے کی نیل پینٹ ہاتھ پر لگانا کیوں ہے ضروری اور ویسلین میں پیسٹ ملانے سے کیا ہوگا تو اس کے لئے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پرس ٹھپ کے لئے ہمیں چاہیے ایک باؤل کھالی باؤل لینا ہے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پیسٹ پیسٹ یہاں پر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہو آپ اس میں سے پیسٹ لے لیں بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے پیسٹ فائٹ کلر کا ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا پیسٹ لے لیا ہے اب جتنا ہم نے پیسٹ لیا ہے اتنی ہی ہمیں ویسلین لے لینا ہے اگر آپ کے پاس ویسلین نہیں ہے تو یہاں پر آپ ناریل کی تیل کا بھی use کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں دونوں چیزیں ہمیں برابر ماترہ میں لے لینا ہے کوئی بھی چیز ہمیں کم زیادہ نہیں کرنی ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے کہ پیسٹ آدھا لے لیا ہے ویسلین کم لے لیا ہے تو ہمیں دونوں چیز برابر لینا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے توڑی سی چمچ پر ویسلین لگی رہ گئی تو اس کو بھی ہم نے نکال لیا ہے اچھے سے تو یہاں دیکھیں ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ اگرم سے فلپی ہو جائے اس میں کریمی نیس آ جائے ایک پیسٹ میں ہوتا ہے نا دانے دار جیسے چپ چپات پن ہوتا ہے وہ نہیں رہنے دینا ہے وہ اچھے سے ایک دم سے کریمی نیس ہو جائے اس کو کریم ہوتی ہے نا اسی طریقے سے ہمیں اس کو بنا لینا ہے تو یہاں دیکھیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھے سے مطلب کریمی نیس اس میں آ گئی ہے آپ ایک چمچ پر اس طریقے سے سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد اپنی دھم سے یا ہاتھ سے اس طریقے سے کلین کریں گے تو وہ اچھے سے کلین ہو جائے گی بس ہمیں اتنا ہی اس کو مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد جہاں پر بھی آپ کو لگانا ہے وہ والا پارٹ آپ کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ اس کو اپنی فیس پر بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ پینوں پر بھی لگا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ پینوں پر ڈاکنے سا جاتی ہے ڈرائنے سا جاتی ہے ہاتھ کھیچے کھیچے ہو جاتے ہیں عجیب سے ہو جاتے ہیں اب گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ گرم ہوایں چلیں گی تو اس سے ہماری سکین پر جاتی ہے تو وہاں پر آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ کی سکین بہت اچھے سے نریش ہو جائے گی جو بھی کریکس آپ کی سکین پر آ رہے ہیں وہ ایک دن سے ختم ہو جائیں گے اچھے سے اپلائے کرنا ہے اپنی نیلز پر بھی اس کو لگا لینا ہے اس سے آپ کی نیلز بھی ایک دن سے کلین ہو جائیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے پورے ہاتھ پر اچھے سے لگا لیا ہے اور اپنی نیلز پر بھی اس کو اپلائے کر لیا ہے اب اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے اس کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا مطلب پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگا کر رکھنا ہے ڈرائے تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ریسلین یوز کیا ہے تو وہ ڈرائے نہیں ہوگا پندرہ سے بیس منٹ ایسے ہی رہنے دینا اگر آپ کی پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم دس منٹ تو اپنے ہاتھ پر اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ لگا رہے ہیں دس منٹ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ایک گیلا ٹاوبل لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو کلین کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکین اچھے سے نریش ہو جائے گی اور جو ٹریکس آ رہے تھے ٹرائنس آ رہے تھے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی اب آپ کو پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پر ہی آپ ایک دن کے اندر مطلب دس منٹ کے اندر آپ کی سکین کو اتنے اچھے سے موسٹرائز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ پرک دیکھ سکتے ہیں کسی اچھے سے گلو کرے کیونکہ ہم نے جو پیسٹ کا یوز کیا ہے اس سے آپ کی سکین بھی گلو کرے گی اور ویسٹرین کیا ہے اس سے آپ کی سکین اچھے سے نریش ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ پینوں کو اچھے سے موسٹرائز کر سکتے ہیں میز اچھے سے گائنس کو دور کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ والا ٹیپ آپ کو ضرور سے پسند ہے اس کو فالو کر کے ضرور سے دیکھئے گا پھر اپنا ریزل میری سال ضرور سے شیئر کرنا کی کتنا اچھے اس کا ریزلٹ آتا ہے اچھے لیے نیکس ٹپ بھی دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹپ کے لیے ہم نے لیے ہیں یہاں پر بینگلز تو یہاں پر آپ نے آرٹیفیشل بینگلز لینی ہے یا پھر گولڈ کی تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی جولڈی لینے نہیں ہے چاہے گولڈ کی ہو گئی یا پھر آرٹیفیشل جو گولڈ جولڈی آتی ہے اس کا بھی لے سکتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے جب ہم چیزوں کو پہنتے ہیں تو جب ہم سوائٹنگ وغیرہ رہتی ہیں تو اس سے یہ چیزیں کالی پڑ جاتی ہیں تو کولڈ والی جولڈی کو تو آپ جویلرز کے پاس جا کر اس کو کلین کرا لیتے ہیں بہت آپ اس کو گھر پر ہی کلین کر سکتے ہیں آپ کو پیسہ کھرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس دو چیزوں سے آپ کی جو جولڈی ہے وہ ایک دم سے نئی ہو جائے گی بہت اچھی سے شائن آئے گی تو میں دونوں ہی مطلب آپ کو آفتر اور بیفور والی دونوں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں یہ پینگلز آرٹیفیشن ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کا کلر جو ہے مطلب جو اس کی شائن ہے کم ہو گئی ہے کالی پڑ گئی ہے ایسے ہی اگر آپ کی گولڈ کی جولڈی ہے تو اس پر بھی آپ یہ والا ٹپ پولو کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے نیبو یہاں دیکھیں یہ یوز کیا ہوا نیبو ہے تو کم ہی یوز ہوا تھا کافی سارا اس کے اندر جوز تھا تو ہم نے اس کا یوز کر دیا آپ پریش نیبو بھی لے سکتے ہیں بس اس طریقے سے آپ کو اپنی چوڑی پر رب کرنا ہے یا پھر جو بھی جو بھی earrings ہیں rings ہیں یا پھر آپ کے گھنڈے کے سیٹ ہیں نیکلس ہیں جو بھی چیز ہیں اس طریقے سے آپ رب کریں گے تو دو سے پین مت اس کو رب کرنا ہے تو اس طریقے سے شائن آ جائے گی پر ایک کم سے اس کو نئی جیسی شائن آئے گی اس کے لئے ہمیں ایک اور چیز چاہیے گی جو کہ میں بھی آپ کو تھوڑی گیر میں دکھاؤں گی یہاں دیکھیں کتنے اچھے سے شائن کر رہی ہے اب دونوں مدب چاروں شوڑے میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے چمک رہی ہے تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ کم چمک رہی ہے اب اس کو بہت یہ اچھے سے شائن لانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے تھوڑا سا نمک یہاں پر جو آپ کھانے میں نمک یوز کرتے ہیں بس وہ وائٹ والا نمک لینا ہے نمک لینا ہے اور نیوو پر لگانا ہے اس کے بعد اس طریقے سے اس کو کلین کرنا آپ دیکھیں گے آپ کی جو بھی جولری ہے ایک دم سے چمک جائے گی ایسے لگے گی کہ آپ ابھی ابھی مارکٹ سے نئی لے کے آئے ہیں ایسے ہی آپ اپنی گول کی جولری کو بھی کلین کر سکتے ہیں آپ کو سنونار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہی ہم جیلیس کے پاس جاتے ہیں تو باہر کوئی گول لے کے جاتے ہیں تو درد رہتا ہے کہ کہیں کچھ چوری نہ ہو جائے یا کچھ ایسا میس ہیپننگ نہ ہو جائے جسے کہ ہمیں بہت زیادہ لاؤس ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں ہی چیزوں کو اچھے سے کلین کر سکتے ہیں کسی طریقے سے آپ رب کریں گے دو سے تین منٹ کے لئے اس کے بعد اس کو نورمل پانی سے واش کر دینا ایک بار اس پر سوپ لگا کر اس کو اچھے سے کلین کر دیں جسے کی نیبو اور نمک کا جو بھی اس پر وہ اچھے سے ختم ہو جائے جب بھی آپ اس کو پانی سے واش کریں تو ساپن سے ایک بار ضرور واش کر دیں کوئی بھی ہینڈ واش لینے یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا یوز کریں اس کو اچھے سے کلین کر لیں یہاں دیکھیں میں نے ان کو واش کر دیا ہے چوڑیوں کو اچھے سے اب یہ دیکھیں ان کی چمک کتنی اچھی ہے دونوں آپ دیکھ لیجئے کا پہلے کس طریقے سے تھی میں نے لائٹ آف کر کے لائٹ آن کر کے دونوں دکھائی امید کرتی ہیں ہمارے ہاتھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم سبجی وغیرہ کاٹتے ہیں یا چوڑی وغیرہ پہنتے ہیں یا بچوں کے بھی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو بہت زیادہ بلیڈ نکلتا ہے چوٹ تو خروش تو بہت ہلکی سی ہوتی ہے بڑ بلیڈ نکلنا بن نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کی نوز کے آس پاس کہیں ہلکی سی خونسی ہو جاتی ہے آپ اس کو خروش دیتے ہیں تو اس میں سے بلیڈ یا پانی جیسا نکلتا ہی رہتا ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے وہ جمتا ہی رہتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کی ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایک ٹپ آپ پولو کریں گے اس سے آپ کا بلیڈ رکنا بھی بند ہو جائے گا اور آپ کی وہ چیز بہت جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے نیل پینٹ جو بھی آپ کے پاس بند نہیں ہو رہا ہے وہاں پر اس نیل پینٹ کو لگا لینا ہے بہت مطلب زلن تو ہوتی ہے بٹ اس سے بہت جلدی سے آپ کا بلیڈ رک جائے گا اور جو چوٹ ہے وہ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہاں اس ٹپ کو آپ فولو کر سکتے ہیں اگر زیادہ چوٹ ہے تو پلیس آپ اپنی ڈاکٹر کے پاس ضرور سے جائے گا بٹھل کی فلکی اگر کرو چاہ رہی ہے تو یہاں پر بس نیل پینٹ کا یہ یوز آپ کر لیں تو آپ کا بلڈ جو نکل رہا ہوتا ہے وہ رک جائے گا امید کرتی ہوں یہ بھی ٹپ آپ کے ضرور سے کام میں آئے گی چلیں نیکس ٹپ دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹپ ہے ہمارے ایئر برڈز کو لے کر تو یہاں پر آپ کو ایئر برڈز لینے ہیں اس کا بہت اچھا سا یوز ہے ایئر برڈز اس کو ہم پوری طریقے سے اس طریقے سے سپرائٹ کر دیں گے چالوں طرف لگا دینا ہے ایئر برڈز کے تو یہاں پر دو میں نے ایئر برڈز ایسی بنا کر پہلے سے رکھ لی ہیں ایک یہ ہے اور ایک اور میں نے رکھ لیتی تو یہاں پر دو ہو گئی جو ہماری گیس برڈنر کی یہ نوب ہوتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ گندگی بھرتی رہتی گندگی کی کیا ہوتا ہے چکنائی ہو جاتی ہے آٹا وٹا چلا جاتا ہے یا کچھ اور چیز تو یہ اچھے سے کلین نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے جو گندگی جمتی رہتی ہے تو یہ نوب بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان کو بند کرنا اور ان کو چالو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ہم ان کو کم کرتے ہیں تو گھومنے میں در لگتا ہے کہ ان مطلب ایک دن سے سلپ بھی ہونے لگتے ہیں تو اگر آپ ان کو ٹائم بھی مطلب ویک میں ایک بار ضرور سے اس طریقے سے ایئر بڑ پہ ہلکا ستیست لگا کر اس طریقے سے کلین کریں گے تو آپ کے جو نوب ہے وہ بھی اچھے سے کلین نہیں کیونکہ ہم اس کو پانی سے کلین نہیں کرتے پانی سے کلین کریں گے تو بہت زیادہ میسی ہو جائے گا بس اس طریقے سے آپ کو ایئر بڑ پہ ہلکا ستیست لگانا ہے یا پھر کھالی ہی ایئر بڑ لینا ہے اور اس طریقے سے اس میں گھومانا ہے تو یہ اچھے سے کلین ہو جاتا ہے جو بھی گندگی رہتی ہے وہ ایک دن سے نکل جاتی ہے اور جو اس کی سٹیل ہوتی ہے وہ بھی چمک جاتی ہے بھی اپنی گیس کی جو سٹیل ہوتی ہے وہ بھی چمک جاتی ہے تو اس طریقے سے جب بھی اپنی گیس کے نوب اس طریقے سے بہت زیادہ گندے ہو جائیں تو یہ والا ٹپ آپ فولو کر سکتے کتنے ہی ساری گندگی سمی سے نکلی ہے جو کس میں بھری پڑی تھی تو میں اس کو ویک میں ایک بار ضرور سے کلین کرتی ہوں کبھی کبھی ہو جاتا ہے میں بھول جاتی ہوں تو ایک مہینہ بھی ہو جاتا ہے بٹ اس کو مہینے میں تو آپ ضرور سے ایک بار کلین کریں اگر ٹائم ملے تو ویکلی آپ اس کو ضرور سے کلین کرتے رہیں اس کے بعد ایک سوخا کپڑا لینا ہے اس طرح کس کو پوچھ دینا ہے ایک دم سے نئے جیسے آپ کا یہ گیس برنر ہو جائے گا امید کرتی ہوں یہ والا ٹپ بھی آپ کے ضرور سے کام میں آئے گا چلیے نیکس ٹپ دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو ہماری نیل پینٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بوٹلز ہوتی ہیں جو کھولنے میں بہت زیادہ مشکل کرتی ہیں جیسے کہ نیل پینٹ ہو گئے اب اس کو میں بہت زیادہ گھوم رہی ہوں بہت زیادہ ٹائٹ لگیا ہے آئی تنک ہو سکتا ہے کہ اس میں نیل پینٹ جو ہے سائٹ سے لگیا ہو اس لیے تو میں دوسری والی آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں بہت جلدی سے کھول رہی ہے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر کے گھوم رہی ہے تو یہ گھوم رہی ہے بہت یہ بلو والی جو ہے وہ بلکل نہیں کھول رہی ہے تو کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ نیل پینٹ آپ کتنا بھی کھولنا چاہے بہت وہ نہیں کھولتی ہے تو یہاں پر ایک سیمپل سی ٹیپ آپ کو فالو کرنی ہے جب کبھی بھی آپ کی نیل پینٹ اس طریقے سے بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینے روبر بینٹ جو روبر بینٹ آتے ہیں کھانا وغیرہ پیک ہوگی آتا ہے تو اس میں لگے آتے ہیں یا پھر پیکٹ آتا ہے دس بانچ روپے کا پیکٹ آتا ہے وہ پیکٹ آپ لاکر اپنی کیسین میں ضرور سے رکھیں بس یہ روبر اس طریقے سے لگانی ہے اور اس کو کھولنا ہے تو ایزیلی کھول جاتا ہے بہت یہ ابھی بھی نہیں کھول رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس میں ایک روبر بینٹ لگا دیا بہت یہ ابھی بھی نہیں کھول رہی ہے تو یہاں پر ہم دو روبر بینٹ اور لگائیں گے کہ اس کی گریپ جو ہے بہت اچھے سے بن جائے تب دیکھیں گے یہ کھلتی ہے نہیں کھلتی یہ والا ٹرک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پر دو روبر بینٹ لگا لیا بہت ہی اچھے سے knees tight کر کے روبر بینٹ کو lose نہیں رکھنا ہے اچھے سے kite کرنا ہے جتنا اس میں انٹے لگا سکتی ہیں اچھے لگانے اس کے بعد اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کھلتا ہے اور پورا مطلب نیچے تک کر لینا روبر بینٹ پورے ڈھککن پر اس طریقے سے لگا لینا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس طریقے سے گھمایا تو یہ کھلتی ہے یہ tip کام کرتا ہے تو اس tip کا آپ follow کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی nail paints کھل نہیں رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کو open کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے تو آپ کی life میں بہت زیادہ کام آتی ہیں آپ کی کام کو آسان بناتی ہیں next tip ہونے والا ہے ہمارا lighter کو لے کر lighter کا جیسے ہم use کرتی ہیں تو اس میں سے جو carbon نکلتا ہے وہ side سے جم جاتا ہے پھر ہمارا lighter کام کرنا burn کر لیتا ہے اگر ہم اس کو کپڑی سے clean کریں گے مطلب پپڑا گیلا کر کے clean کریں گے تو اتنے اچھے clean نہیں ہوتا گیلا کر کے clean کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اگر سوکے کپڑے سے clean کریں گے تو بھی اچھے نہیں clean ہوگا کپڑے سے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے بس earbud اس طریقے سے لینا ہے اس کو اس طریقے سے گھومانا ہے جتنا بھی اس پر carbon لگا ہوگا وہ اچھے سے clean ہو جائے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please چینل کو ضرور سے subscribe کر لیں ساتھی ساتھ bell icon کو بھی press کریں جسے ایسی ہی یسول ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے تو کیا دیکھئے میں نے اس طریقے سے اس کو گھومانا ہے جتنی بھی اس میں carbon جو لگی تھی وہ اچھے سے clean ہو گئے اب آپ کا lighter بہور یہ چیزے کام کرے گا تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چیز آپ follow کر کے اپنی کاموں کو اور زیادہ آسان بنا سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں کرتی ہوں ویڈیو کا امید کرتی ہوں آپ کو سارے ہی tips and tricks پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں تو لائک زبی سے کریں چینل پر اگر پرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل تو سسکرائب کر کر ہماری چھوٹی سی فیمیلی کا پارٹ ضرور سے بچائے میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں باب بائی تک کے لیے اور را دے را دے